اس وقت میں موجود ہوں روٹر ڈیم کے اس اسٹیڈیم میں جہاں پر پاکستان اور نیدر لینڈ کے درمیان تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کھلی جا رہی ہے اور آج جو ہے تیسرا میچ ہے پاکستان اس سے کب ہونا ہے جیسے جائے لیکن یہ تیسرا میچ ہے جو اس وقت دونوں ٹیموں کے درمیان جاری ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ پاکستانیوں کے بہن سارے کلب ہیں جس میں وہ باقیدہ کرکٹ کھلتے ہیں روزہ نا وہ کرکٹ کھلنے آتے ہیں نیدر لینڈ میں جو کراڑی ہیں ان کی تعداد جو ہے جو نیدر لینڈ کے اپنے کراڑی ہیں وہ تین سے سارے تین ہزارے قریب ہیں لیکن جتنے بھی یہاں پاکستانی رہتے ہیں وہ کموبیش نہ صرف کھیلتے ہیں بلکہ ایک درجہ سے زائد جو ہے ان کے یہاں پر کرکٹ کے کلب ہیں ایک بی بی اے کلب ہے جس کے یہاں پہ ملتزید ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شائکین بھی موجود ہے جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس میچ سے لٹھوندوز ہو رہے ہیں اس میچ کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان اور نیدر لینڈ کے دروان جو میچ ہو رہا ہے اس میں بڑے اچھا مقابلہ کر رہے ہیں نیڈر لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ بھی بڑے اچھے گلتہ نیارہ کر رہے ہیں اور یقیناً آپ کو کھڑ دیر کے بعد پتہ ہو جائے اور کونسی ٹیم جائے سے جیتنے میں کاریاب رہی اور اس وقت ہمارے صاحب کو موجود ہیں وی بی ایک کلپ سن کانڈر اور یہاں بھی جو کرکیٹ ہوتی ہے یہ بوش شائطین ہیں مکزمین ہیں جو کرکیٹ کی ہر میدان میں موجود ہوتے ہیں یہ غلام شبیر صاحب ہیں عابض صاحب ہیں عرشت صاحب ہیں یہ محمد جمید صاحب ہیں اور یہ اچھا ہے خذر آپ دیکھ سکیں اس کا شوق دیکھ سکیں کہ یہاں پڑایا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے ہمارے پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں یہاں پاکستان کا مہنچ جگہ مطمق بہت ہو رہے ہیں یہاں ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے جی آج کا یہ تیسرا میچ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے دو میچوں میں جو سٹیڈیم فل نہیں تھا آج سٹیڈیم فل برابا ہے وہاں پہ تھرٹی ٹو ہنڈڈڈ جگہ ہے لیکن تھرٹی پائی ہنڈڈ کے گریف ٹائکی نے جمیل صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہولینڈ میں کرکٹ کو کرکٹ کا جی بڑا پاکستانی میں خاص طور پر مہت ہی محبت پائی جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ صرف پاکستانی ہیں جو اس وقت کرکٹ دیکھنے ہیں آپ کو ایک صاحب سے ملانا چاہتا ہوں ان کا نام مہت ہے یہ انڈیا پنجاب کے ہیں لیکن بابر آزم سے ان کا بڑا اس سے بڑا فین کوئی نہیں ہے اس نے کہا میں باقیوں کو نہیں دیکھنے آیا میں صرف بابر آزم کو دیکھنے آیا ہوں یہ انڈیا پنجاب سے ان کا تعلق ہے اور یہ بہت دائی ہارڈ فین ہے پاکستان ٹیم کے بھی اور بابر آزم کے بھی جی آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو میچز ہو رہا ہے اس میں پاکستانیوں کا جوش و خروش جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے گو کہ یہ میچ پالینٹ کے شہر روٹر ڈیم میں ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ نائنٹین فائی پرسنٹ جو ہیں پاکستانی موجود ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور ہر مطلب جتنے بھی شائع کینے سب کے ہاتھ میں جو ہے پاکستان کے سبز ہلالی پرچام ہے تو اس سے آپ اندازہ لگ سکتے ہیں کہ کتنے جو پاکستانی ہیں وہ کرکٹ سے شوق رکھتے ہیں اور جس طرح سے یہاں سیریز ہو رہی ہے تو ابھی ہماری اس سے بات ہو رہی تھی یہاں کے ایک جنرلس سے ان سے دونوں نے کہا کہ یہاں پیس سے چار ہزار کے قریب جو ہے ہالینڈ کے جو اپنے نیشنل گلاری ہیں وہ کھلتے ہیں تو بہرحال اس طرح جب سیریز ہونی تو جس میں بڑا کردار ہے جو پاکستانیوں کا یہاں جو کرکٹ کھل رہے ہیں ہالینڈ کی کرکٹ کی ترقی کے لیے جی